اردو ادب فاؤنڈیشن نے آج ایک موجزہ برپا کر دیا ہے سبحان اللہ اور اس میں میری اس بات کی تائید آپ لوگ خود کریں گے کہ اب تک جتنے اشار اور شعرہ یہاں پر تشریف لائے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اچھی شائری کا جواز ہر دور میں موجود رہا ہے اور ہر شائر چاہے آپ اس کو کتنے ہی رکاوٹوں میں روک لیں جب وہ سامنے آتا ہے تو اپنا ہونا بتا کر جاتا ہے آج جو اچھے شعر سنے ہیں ان سب کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے شعر پڑے ہیں میں حاضری کے طور پر ایک آدھ غزل آپ کے لیے پیش کروں گا کچھ سبق ہیں سن لیں پسند آ جائیں تو دعا دے دیجئے گا داد سے معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے تو فاضل بھائی بیٹھے ہیں فاضل بھائی ہماری جان ہیں ہمارے پیارے ہیں شہر کراچی سے میرا تعلق دوہزار پانچ سے ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہاں پر اپنے بڑوں سے محبت بھی لی شفقت بھی حاصل کی کاشف حسین غائر جیسا بڑا شاعر اس شہر میں موجود ہے کاشف بھائی کا ہونا اس شہر کے لیے سعادت کی بات ہے غزل کی تہذیب ان کے چرنوں سے اٹھتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے ہم نے مصرہ سیدھا کرنا سیکھا ہے کوئی دورائے نہیں ہیں یہ ان کی محبت ہے یہ ہمیں بیٹھ کے سن رہے ہیں بھائی میں آپ کی آنکھوں کی نظر کر رہا ہوں فاظل بھائی بیٹھے ہیں بھائی جان سبحان اللہ اور آپ کی سرسل توجہ مجھے درکار ہوگی آپ کی گفتگو کیونکہ ہماری شاعری آپ کی گفتگو سے آگے بڑھتی ہے تو آپ کی گفتگو اگر نہیں ہوگی تو ہماری شاعری آگے بڑھے گی ایک غزل کی کچھ اشاعر ہیں وہ میں پیش کر رہا ہوں تو یار مان کے بھی شک میں ہی پڑھا ہوا ہے تو یار مان کے بھی شک میں ہی پڑھا ہوا ہے تو پھر یہ عشق نہیں تجھ کو واہما ہوا ہے تو یار مان کے بھی شک میں ہی پڑھا ہوا ہے یار مان کے بھی شک میں ہی پڑھا ہوا ہے تو پھر یہ عشق نہیں تجھ کو واہما ہوا ہے دنوں کی تیز خرامی پہ چیخنے والے تجھے یہ کون بتائے تو خود رکا ہوا ہے دنوں کی تیز خرامی پہ چیخنے والے تجھے یہ کون بتائے تو خود رکا ہوا ہے ہر ایک شیر میں مجنو کو کھینچ لاتے ہو ہر ایک شیر میں مجنو کو کھینچ لاتے ہو اسے تو عشق ہوا تھا تمہیں یہ کیا ہوا ہے ہر ایک شیر میں مجنو کو کھینچ لاتے ہو اسے تو عشق ہوا تھا بھائی اچھا ہے بھائی ایک شیر میں مجنو کو کھینچ لاتے ہو اسے تو عشق ہوا تھا تمہیں یہ کیا ہوا ہے تمہیں یہ کیا ہوا ہے اور اگرچہ ہو کے تو بدنام آ رہا ہوں میں مگر کسی کے بڑے کام آ رہا ہوں میں بھائی کیا کہنے ہیں اگرچہ ہو کے تو بدنام آ رہا ہوں میں مگر کسی کے بڑے کام آ رہا ہوں میں ایک مطلعہ اور دیکھ لیجئے کہ وہ وہ جس کے لیے بھول رہا ہوں مصرا اور ایسا پہلی بار ہو رہا ہے چلے کچھ اور آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سنا ہوں جو میں نے نہیں پڑا ہوا کہیں پر تو میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں آپ کیا سر فرما دنوں کی تیز خرامی پہ چیخنے والے تجھے یہ کون بتائے تو خود رکا ہوا ہے گلاب دیکھ کے یوں بھی درود پڑتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ گلاب دیکھ کے یوں بھی یوں بھی درود پڑتا ہوں بشکل گل کسی آیت کا ترجمہ ہوا ہے سبحان اللہ بھئی کیا کہنے گلاب دیکھ کے یوں بھی درود پڑتا ہوں بھئی ایمان تازہ کرتا ہوں بشکل گل ایمان تازہ کرتا ہوں کسی آیت کا ترجمہ ہوا ہے اپنے سوا جو میری دعا ہی کوئی نہیں اپنے سوا جو میری دعا ہی کوئی نہیں میرے علاوہ مجھ سے جدا ہی کوئی نہیں کیا مو اٹھائے مجھ میں چلے آ رہے ہو تم بھرنے کو جیسے اور خلا ہی کوئی نہیں کیا مو اٹھائے مجھ میں چلے آ رہے ہو تم بھرنے کو جیسے اور خلا ہی کوئی نہیں تم نے جو میرے کان میں پوچھی ہے وہ جگہ ایسی تو میری جان جگائی کوئی نہیں تم نے جو میرے کان میں پوچھی ہے وہ جگہ ایسی تو میری جان جگہ ہی کوئی نہیں اور غالب پہ تنز میر کو متروق کہہ دیا پتہ نہیں کیا سن رہے ہو تم غالب پہ تنز میر کو متروق کہہ دیا یہ شاعری ہے یعنی ہیا ہی کوئی نہیں غالب پہ تنز میر کو متروق کہہ دیا یہ شاعری ہے یعنی یعنی ہیا ہی کوئی نہیں ہیا ہی کوئی نہیں یہ شاعری ہے یعنی ہیا ہی کوئی نہیں خوشبخت ہو کہ ایک دلاسہ تو ہے تمہیں اور وہ کہ جن کے پاس خدا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر خوشبخت ہو کہ ایک دلاسہ تو ہے تمہیں کیا کہنے ہیں اور وہ کہ جن کے پاس خدا ہی کوئی نہیں کیا کلندرانہ شعر ہے کچھ کچھ نکلیوں کا شعر ہے جو سہ رہا ہوں میں اہاں اصلی تو مر گئے ہیں بچائی کوئی نہیں اہاں وابا وابا ارے کیا کہنے کیا کہنے علی میرے بھائی وابا وابا بیار یہ موبائل بانک کر دیں مجھے سنیں آپ مجھے شیئر سنیں بھائی بچائی کوئی نہیں شیئر سنیں آپ کچھ نکلیوں کا شور ہے جو سہ رہا ہوں میں کچھ نکلیوں کا شور ہے جو سہ رہا ہوں میں اصلی تو مر گئے ہیں روتے ہووں کو دیکھ کے میں رو پڑا علی کیوں رو پڑا تھا میرا تو تھا ہی کوئی نہیں روتے ہووں کو دیکھ کے میں رو پڑا کیوں رو پڑا تھا میرا تو تھا ہی کوئی نہیں میرا تو تھا ہی کوئی نہیں نظر انداز ہیں گھائل پڑے ہیں نظر انداز ہیں کئی دریا کئی جنگل پڑے ہیں نظر اٹھی ہے اس کی میری جانب نظر اٹھی ہے اس کی میری جانب کئی پیشانیوں پر بل پڑے ہیں نظر اٹھی ہے اس کی میری جانب کئی پیشانیوں پر بل پڑے ہیں کہانی چھوڑ مت دینا کہ اس میں ابھی مجھ سے بھی کچھ پاگل پڑے ہیں کہانی چھوڑ مت دینا کہ اس میں ابھی مجھ سے بھی کچھ پاگل پڑے ہیں میں اس کا خط بہا کے آ رہا ہوں میرے بازو ابھی تک شل پڑے ہیں میں اس کا خط بہا کے آ رہا ہوں کیا کہنے میرے بازو ابھی تک شل پڑے ہیں اسے کہنا کہ کل ٹیرس پہ آئے اسے کہنا کہ بادل چل پڑے ہیں وقت بہت ہو چکا ہے نہیں نہیں علی بھائی علی بھائی کو چھوڑ عطا کیجے آپ کی تعلیاں بتائیں گی کہ علی بھائی کو آپ اور سننا چاہتے ہیں چلیے یار اصل میں سب آپ کو سننے آئے ہوئے ہیں علی بھائی وہ پاگل کیسے ہو جاتے ہیں کون کہتا ہے بھائی جان کی بھائی جان کی جو بات ہے وہ میں پیش کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ تعلیم رفوع دیتا ہے تمہیں کچھ اور سناؤں جو تم سننا چاہو کچھ ایسا جو تم نے پہلے نہیں سنا کون کہتا ہے کہ تعلیم رفوع دیتا ہے عشق تو چاگرے بانی کی خو دیتا ہے کون کہتا ہے کہ تعلیم رفوع دیتا ہے عشق تو عشق تو چاگرے بانی کی خو دیتا ہے جتنی عزت تیرے احباب تجھے دیتے ہیں اس سے بڑھ کر تو مجھے میرا عدو دیتا ہے جتنی عزت تیرے احباب تجھے دیتے ہیں اس سے بڑھ کر تو مجھے میرا عدو دیتا ہے دیکھ عداب شہادت کے ترہ دیوانہ خدمت تیغ میں خود بڑھ کے گلو دیتا ہے دیکھ عداب شہادت کے ترہ دیوانہ خدمت تیغ میں خود بڑھ کے گلو دیتا ہے ہم جو ایک یاد کی لذت سے شکم بھرتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ یہ رزق بھی تُو دیتا ہے ہم جو ایک یاد کی لذت سے شکم بھرتے ہیں تُو سمجھتا ہے کہ یہ رزق بھی تُو دیتا ہے برد دریاں ہوں مجھے پاکی اور نا پاکی کیا اور تُو ہے کہ مجھے حکمِ وضو دیتا ہے بردے دریاء ہوں مجھے پاکی و نا پاکی کیا اور تُو ہے کہ مجھے حکمِ وضو سبحان اللہ میں چھڑنے سے ڈرتا ہوں میں چھڑ جاؤں تو بڑا برا چھڑتا ہوں چھڑ بھی آنا ہم نے بردے دریاء ہوں مجھے پاکی و نا پاکی کیا اور تُو ہے کہ مجھے حکمِ وضو دیتا ہے یار کی موج ہے اس شاک کو وہ ازنِ سخن ہاں ہاں سبحان اللہ یار کی موج ہے اس شاک کو وہ ازنِ سخن نہیں دیتا ہے کب ہو اور کب ہو دیتا ہے یار کی موج ہے اس شاک کو وہ ازنِ سخن نہیں دیتا ہے کب ہو اور کب ہو دیتا ہے چون کر خاکے درے یار قدم بھرتا ہوں سبحان اللہ چون کر خاکے درے یار قدم بھرتا ہوں جست بھرتا ہوں وبد پار قدم بھرتا ہوں جس جگہ سر نہیں رکھنے کی اجازت ان کو میں وہاں پر بھی دیگر بھار قدم دھرتا ہوں باہ کیا کہنے کیا کہنے لے بھائی باہ 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 جس جگہ باہ باہ جس جگہ جس جگہ سر نہیں رکھنے کی اجازت ان کو میں وہاں پر بھی دیگر بار قدم دھرتا ہوں برزمینے دلے ہر سر کش و دلکش بدنے برزمینے برزمینے دلِ ہر سرکش و دلکش بدنے صرف میں ہوں جو لگاتار قدم درتا ہوں برزمینے برزمینے دلِ ہر سرکش و دلکش بدنے صرف میں ہوں صرف میں ہوں جو لگاتار قدم درتا ہوں ایک غزالِ سخنہ سارو غزل شیفتا ہوں ایک غزالِ سخنہ سارو غزل شیفتا ہوں ماورائے رمو رفتار قدم درتا ہوں راہ خود مو سے نہ بولے کہ میں ہموار ہوئی راہ خود مو سے نہ بولے کہ میں ہموار ہوئی پھر یہ کہنا کہ میں بیکار قدم در کیا کہنے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ راہ خد نل سے نے بولے کہ میں بیکار ہوئی کہ میں ہموار ہوئی آئے 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 کیا کہنے پھر یہ کہنا کہ میں بیکار قدم درتا ہوں مرد جانباز کے ہوتے ہوئے مقتل ویران آمیرے یار کی تلوار قدم درتا ہوں مرد جہباز کے ہوتے ہوئے مقتل ویران آمیرے یار کی تلوار قدم آمیرے یار کی تلوار قدم درتا ہوں خاندانے بنو حاشم کی طرف سے اس بار خاندانے بنو حاشم کی طرف سے اس بار تم نے ہی میں صفح انصار قدم درتا ہوں بھائی سبحان اللہ خاندانے 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 بنو حاشم کی طرف سے اس بار کیا کہنے تم نے ہی میں صفح انصار سبحان اللہ دشت کے خارو سبازار مجھے جانتے ہیں میں یہاں دن میں کئی بار قدم درتا ہوں واہ 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 быстр painters دشت کے خارو سبازار مجھے جانتے ہیں کیا کہنے علی شان اللہ بھائی خاندانے یہاں دن میں کئی بار یہ جو مجھو نقش کا شورہ ہے بسد خوبی دل یہ جو مجھو نقش کا شورہ ہے بسد خوبی دل بات یہ ہے کہ میں میار قدم دھرتا ہوں بات یہ ہے کہ میں میار قدم دھرتا ہوں جست بھرتا ہوں عبد پار قدم دھرتا ہوں اور کہتا ہوں علی بر سر بازار ان ال عشق کہتا ہوں علی یہ اس زمین میں بھی میرے دوستوں نے غزلیں کہیں کسی دوست نے کتاب کا نام بھی اس ردیف پہ رکھا یہ دو ہزار پانچ کی غزل ہے جو فیس بک پہ بھی نہیں آتے تھے ہم تو یہ تب کی غزلیں ہیں پالنے کی غزلیں ہیں بچپن کی غزلیں ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بچپن کے کلام ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں کہ کہتا ہوں علی بر سر بازار ان ال عشق رقسم بگروہان وفادار ان ال عشق کہتا ہوں علی بر سر بازار ان ال عشق رقسم بگروہان وفادار ان ال عشق دامانو گرے بانو قبا چاک سرے خاک دامانو گرے بانو قبا چاک سرے خاک من سوختہ سامانو دلفگار من سوختہ سامانو دلفگار کس نے جین کری ممنوع دامانو گرے بانو قبا چاک سرے خاک من سوختہ سامانو دلفگار میں تو نقاد کا انتظار کر رہا ہوں کوئی کوئی آئے علی زریون تنکیز سے ڈرتا نہیں ہے میں تو نقاد کا انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آئے اور غزلیں دیکھے اور کہے اور بتائے دامانو گرے بانو قبا چاک سرے خاک من سوختہ سامانو دلفگار ان الاشق ہر اس میں پرحوال کا ہونا میرا ہونا ہر اس میں پرحوال کا ہونا میرا ہونا ہر نقش میرے ہونے کی تقرار ان الاشق سبحان اللہ ہر نقش میرے ہونے کی تقرار یہ جو دنیا میرے زخموں پہ فدا ہو گئی ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ جو دنیا میرے زخموں پہ فدا ہو گئی ہے سرخ ہونٹوں سے میرے حق میں دعا ہو گئی ہے یہ جو دنیا میرے زخموں پہ فدا ہو گئی ہے سرخ ہونٹوں سے میرے حق میں دعا ہو گئی ہے مجھ میں ایک موجہ سناخیز اٹھی اور دنیا سامنے آئی ہے آتے ہی فنا ہو گئی ہے سامنے آئی ہے آتے ہی آتے ہی فنا ہو گئی ہے اور یہ جو سجدے میں گیا پھر نہیں واپس آیا یہ جو سجدے میں گیا پھر نہیں واپس آیا تم نے پڑھ لی ہے مگر اس کی ادا ہو گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے کیا کہنے علی بھائی بھا 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 تم نے پڑھ لی ہے مگر اس کی ادا ہو گئی ہے کیا کہنے یہ جو سجدے میں گیا پھر نہیں واپس آیا واپس آیا یہ جو سجدے میں گیا پھر نہیں واپس آیا تم نے پڑھ لی ہے مگر اس کی ادا ہوئے گئی ہے دکھ تو یہ ہے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تُو نے کیسی لڑکی تھی تیرے عشق میں کیا ہو گئی ہے دکھ تو یہ ہے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تُو نے کیسی لڑکی تھی تیرے عشق میں کیا ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے اور میں چوم لوں گا وہ ماتھا وہ ہونٹ اور وہ گال ابھی یہاں کسی نے چومنے کی بات کی تھی تو ہمیں بھی کچھ چومنا شیر میں یاد آیا میں چوم لوں گا وہ ماتھا شیر سنیے گا وہ ہونٹ اور وہ گال اور اس کو نین سے بیدار بھی نہیں کروں گا اور اس کو نین سے بیدار بھی نہیں کروں گا میں چوم لوں گا وہ ماتھا وہ ہونٹ اور وہ گال اور اس کو نیند سے بیدار بھی نہیں کروں گا تو میرے پورے قبیلے کے لال مٹی کرے میں اپنے لہجے کو تلوار بھی نہیں کروں گا تو میرے پورے قبیلے کے لال مٹی کرے میں اپنے لہجے کو تلوار بھی نہیں کروں گا غزل سرائی میں بائیس وان برس ہے علی میں سرحدوں کو ابھی پار بھی نہیں کروں گا علی بھائی کیا کہنے کیا کہنے غزل سرائی میں بائیس وان برس ہے کیا کہنے میں سرحدوں کو ابھی پار بھی نہیں کروں گا تیرے خلاف کسی بھونکتی زباں کا یقین نہیں کیا تھا تو اس بار بھی نہیں کروں گا تیرے خلاف کسی بھوکتی زبا کا یقین اگر اندر سے باہر آگیا ہوں اگر اندر سے تو کیا منظر سے باہر آگیا ہوں کہاں ہیں جو مجھے للکارتے تھے میں اپنے گھر سے باہر آگیا ہوں کہاں ہیں جو مجھے للکار تھے کیا کہنے ہیں میں اپنے گھر سے باہر تمہارے خوف سے اندر چھپا تھا تمہارے خوف سے اندر چھپا تھا اور اپنے گھر سے باہر آ گیا ہوں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں تمہارے خوف سے اندر چھپا تھا اور اپنے گھر سے باہر آ گیا ہوں میں پتھر میں بڑے آرام سے تھا تیری ٹھوکر سے باہر آ گیا بہت شکریہ بہت شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ